موسکار بہت سواغت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ سمت شرمہ بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ وشو وجہتہ بننے کی فائنل فائٹ لگا تھا جاری ہے احمد آباد میں احمد آباد کے نرند مودی سٹیڈیم میچ ہو رہا ہے اور آسٹریلیا کو دوسرا جھٹکا لگا ہے بیچل مارش پندرہ رن بنا کر پویلین لڑ چکے ہیں جسپریت بومرہ نے مارش کو آؤٹ کیا بھارتی گین بازوں کا اب تک شاندہ پردشن رہا ہے جتنے بھی اوورس ڈالے ہیں بھارتی گین بازوں نے اور پورا بھارت پورے بھارتی کرکٹ فینس ان پانچ گین بازوں پر امید لگائے بیٹھے ہیں ہیں آج کی ان پانچ گین بازوں کا جلوہ آج دیکھنے کو ملے اور بھارت تیسری بار ورلڈ کپ اپنے نام کریں سب ہی امید لگا کر بیٹھے ہیں یہ دیکھیں ننے منے فینس بھی کس طریقے سے چیئر کر رہے ہیں بھارتی گین بازوں کو جسپریت بمراہ محمد شمی کلدی پیاداو ربیند جڑے جا محمد سراج یہ پانچ بھارتی گین باز ہیں نا ان کے کندھوں پر بہت بڑی زمداری ہے آج کچھ اور خبروں کی بات کر لیتے ہیں چھترپور میں کانگریس کارکرتہ کی اتیا کے ماملے نے اپتول پکڑ لیا ہے اس ماملے کو لے کر سیاست بھی ہو رہی ہے کانگریس بی جے پی پر حملہ وار ہے پورو مکمنتری دکوری سنگھ ماملے کو لے کر دھرنا دیا چھترپور کے راجنگر ویدھان سبھا میں چناف کی دوران کانگریس کارکرتہ کی سلمان کھان کی موت پر سیاست جاری ہے ماملے کو لے کر پورو مکمنتری دکوری سنگھ نے پیڑت پریوار سے ملاقات کی اور کھجوراہو دھانی کے سامنے شب رکھ کر دھرنا دیا کانون ویوستہ پر سوال اٹھاتے ہوئے آروفیوں کے خلاف سخت کاروائی کی مانگ کی یہ سب لوگ ساتھ گئے تھے وہاں کیا نرنے ہوا ہے یہ کہ آپ انہی لوگوں سے پوچھ لیجئے میں تو پریوار کے ساتھ ہوں میں جو ان کا ابھی کبرستانی جانے کا بھی تیہ ہوگا اس میں ان کے ساتھ جائوں گا اور ان کا جو دفنانی کا کرکن ہو جائے گا اگر ایسا ہے تو ہم دھرنا سماپ کریں گے لیکن ہم چاہیں گے جو آشوازن پولیس پرشاستان نے دیا ہے سختی سے کاروائی کرنے کا وہ کرنا چاہیے کرنا پڑے گا انیتا اس کو پھر سے ہمیں اوپن دھرنے کی کاروائی پر ہم کو پنر بیچار کرنا پڑے گا آروف ہے کہ بیجے پی پرتیاشی اور اس کے سمرتھکوں نے سلمان پر گاڑی چڑھا دی جس سے اس کی موت ہو گئی اس معاملے میں بولس نے بیجے پی سہت 20 لوگوں پر معاملہ درج کیا ہے وہی دکوجہ سنگھ آروپیوں کی گرفتاری کی مانکی ہے بھائی سہب ایک اور وکٹ جی ہاں بھارت آسٹریلیا کے بیچ مقابلہ جاری ہے اور آسٹریلیا کو تیسرا جھٹکا لگیا اسمیت اسمیت پویلین لور چکے ہیں بھارتی گین بازوں کا شاندہ پردشن جیسا کی ہم کہہ رہے تھے ان بھارتی گین بازوں کے سامنے کنگاریوں کو گھٹنے ٹیکنے ہی ہوں گے جس طریقے کی بھارتی گین بازی پورے ورلڈ کپ میں نظر آئی ہے سب ہی کو چوکا کر رکھ دیا ہے بھارتی تیز گین بازوں کی دھار کے سامنے سب ہی بھلے باز پسٹ ہوئے ہیں سمیت آؤٹ ہو چکے ہیں جی ہاں بمرہ نے انہیں lbw آؤٹ کیا ہے لیک بیفور وکٹ شاندار گین بازی شاندار گین بازی اور اس لیے ہم کہہ رہے تھے بھائی سہب ابھی میچ کتم نہیں ہوا میچ ابھی باقی ہے یہ تو ٹریلر ہے پکچر ابھی پوری باقی ہے دیکھتے رہیے ابھی کیا کیا ہوگا جسپرید بمرہ نے تیسرا جھٹکا دیا ہے اسٹیلیا کو لگ بھگ کمر توڑ دی ہے ٹاپ آرڈر ٹاپ آرڈر پویلین لڈ چکا ہے ڈیوڈ وارنر مچل مارش اور سٹیو سمیت یہ تینوں پویلین جا چکے ہیں سیتالیس رن اسکور بورڈ پر لگے ہوئے ہیں سات دشملہ اور دو اوور ہو چکے ہیں سیتالیس رن اسکور ہے آسٹریلیا کا اور تین مین بلے باز تین مکھے بلے باز آسٹریلیا کے ڈگ آؤٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ساگر کے رہلی میں کانگریس پرتیاشی جیوٹی پٹیل کے گھر فائرنگ اور واہن میں توڑ فوڑ ماملے میں بیجے پرتیاشی اور کیبینٹ منتری گوپال بھارگف کا بھیان سامنے آیا انہوں نے کہا کہ جیوٹی پٹیل راشتریلیا پارٹی کی پرتیاشی ہیں لیکن ان کی زمانت ضبط ہو سکتی ہے اسی لئے اپنی ہار چھپانے کیلئے پرتیاشی ایسا کر رہی ہیں بھارگف نے عملے کو نوٹنکی بتایا اور ہتیا کی ایشن کا جتائی انہوں نے بڑا آروف لگاتے ہوئے کہا کہ جیوٹی پٹیل کی گاڑیوں میں ہتھیار گولہ باروت ویسکل ضبط ہوئی ہے میرے پاس اس کی ریکارڈنگ آئی ہے پولس اس بات کی باریکی سے جانچ کریں یہاں پہ آگے اور اس کار سے میں مانکے چلتا ہوں کہ ہتھیار بند ہو کے گاڑیوں کو لاؤ لشکہ لے کے آنا اور بستی کے لوگوں کو آتنکت کرنا تو یہ تو گھڑا گھٹا ہے ایسی بات تو ہے نہیں کہ کوئی آدمی ایسی بات سان کریں تو مجھے جانکاری ملی میں تو ابھی گھر پہ ابھی باہر نکلا ہوں رات کو تو مجھے جانکاری ملی کی ان کے گالیوں میں ہتھیار اسلاح گولہ بارو تمام پرکار کے پسٹلیں اور اس اس کے کارتوس کے سبھی جب تو گئے ہیں میرے پاس میں اس کا ریکارڈنگ بھی آئی ہے تو یہ تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے کاؤں کے کسی بھی بکتی کی ہتھیا کر کے اور یہ ہتھیا کانڈ کر کے چلے جائیں ڈرہا کے کہ اگلی بات چونا میں کوئی کھڑا نہیں ہو ان گھنڈوں کے سامنے وہی رہیلی کے کانگرس امیدوار کے گھر فائرنگ اور واہن میں توڑ فوڑ کا ویڈیو سامنے آنے کے بعد ہر کم مچا ہوا ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی سنکھیا میں لوگ اکھٹے ہوکر توڑ فوڑ کر رہے ہیں کانگرس پرتیاشی جیوٹی پٹیل نے بیجی پی پرتیاشی گوپال بھارگف پر فائرنگ کروانے کے عاروپ لگائے گوپال بھارگف رہلی سے آٹھ بار سے ودھاک ہیں وہ بیجی پی سرکار میں کیابنٹ پندری بھی ہے خبر بھنسے ہے جہاں مہگاؤں سے کانگریس امیدوار راحل سنگھ اور مہگاؤں تھانا پرباری کے بیچ بحث کا ویڈیو سامنے آیا ہے یہ بحث متدان کے بعد بیجی پی اور کانگریس کرکرتاؤں کے بیچ ہوئے بیواد کو لے کر ایف آئی آر کی مانگ پر ہو رہی ہے اور تنہ تنی کا ویڈیو جو بھی وائرل ہو رہا ہے وہیں ماملے پر راحل سنگھ بھدوریا نے آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ ہمارے کارکرتاؤں پر ایف آئی آر ہوئی بیجی پی کے کارکرتاؤں پر ایف آئی آر کیوں نہیں کی گئی موسیقی 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 حیک ہونے کی یا ایوی ایم کی کئی ایسی بیچ میں باتیں ایسی آئی ہیں کہ ایوی ایم کے حیک ہونے کی یا ایوی ایم میں کوئی چھڑ چھاڑ کی باتیں آتی ہیں جنتہ کی بیچ میں بھی یہ بنا ہوا سنسا ہے تو ہم اپنی طرف سے جو سنبھاؤ ہے کہ کم سے کم ہمارا یہاں پر پولنگ کے بعد میں جو مسینی آئی ہیں تو ان کو ہم اپنے نگرانی میں ہم دیکھ سکے تاکہ کسی بھی پرکار کی کوئی ایسی سنسائی کی اسٹھیتی نہ بنے اب بات کریں گے مرانا کی جہاں ایک دلت پریوار پر دبنگو کا کہہر برپا دبنگو نے دلت پریوار کی لاتھی ڈنڈوں سے پٹائے کر دی جس میں مہلا سہید پانچ لوگ گھائل ہو گئے ہیں دو کی حالت گمبیر بتائی جاری ہیں گھائلوں کو زلہ اسپطال ریفر کیا گیا ہے پولیس نے ماملہ درجگر جان شروع کر دی ہے گھٹنا سیول لائن تھا ناشیتر کے کھیریان گاؤں کی ہے جس کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے ادھر چناؤں ختم ہوتے ہی گھائلین میں بے خوف بدماشوں کا کہہر بیاپاری پر ٹوٹا ہے بائیک سوار تین بدماشوں نے کٹے کی نوک پر بیاپاری انل جین کو لوٹ لیا بدماش چالی سزا روپے اور ایکٹیوہ لوٹ کر فرار ہو گئے لوٹ کیے پوری گھٹنا وہاں لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں کہہ دھوئی بیاپاری انل جین دکان بند کر کے گھر جا رہے تھے تب ہی بدماشوں نے انہیں اپنا نشانہ بنایا گھٹنا ہجرات کوتوالی تھا ناشیتر کے خرزے والا محلہ علاقے کی ہے خبر مندسور سے ہے جہاں گھر میں گیس ٹنکی میں ویسپوٹ ہوا جس میں ایک وقتی گھائل ہو گیا جس کا زلہ سپتال میں علاج چاری ہے وہیں مکان کی چھت کو نقصان ہوا ہے حادثہ بہاوگر تھانہ علاقے کے گاؤں دہریک میں ہوئی ہے تو مکان کی چھت کو نقصان پہنچا ہے حادثہ میں ایک وقتی گھائل بھی ہو گیا حادثہ بہاوگر تھانہ شیطر کے گاؤں دہری میں ہوا ہے اور گھائل کو زلہ سپتال میں بھرتی کیا گیا ہے مندسور سے گھبر جہاں ایک گھر میں گیس ٹنکی میں ویسپوٹ ہو جاتا ہے چانک سے جس میں ایک وقتی گھائل ہو گیا اور گھر کی جو چھت ہے اس کو بھی نقصان پہنچا ہے گھائل کو زلہ سپتال میں ایڈمیٹ کیا گیا ہے اپچار کے لیے وہیں مکان کی چھت بھی شتیگرست ہوئی ہے حادثہ بہاوگر تھانہ شیطر کے گاؤں دہری میں ہوا وہیں شیوپور میں چمبل نہر پھوٹ گئی ایسا پانی کے رساؤ کے چلتے ہوا کھیتوں میں نہر کا پانی بھر گیا گرامیڑوں نے کھیتوں میں پانی بھرنے سے روکنے کے لیے کڑی مشکت کی وہیں سمیہ پر سچائی بھباگ کی تیم نہیں پہنچی نہر ٹرہ مافی گاؤں کے پاس پھوٹی تھی تو پانی کا رساؤ ہونے سے تنگی پھوٹی اور کھیتوں میں نہر کا پانی بھر گیا خبر شیوپور سے جہاں ایک مغرمچ ندھی سے باہر نکل کر گاؤں میں پہنچ گیا وہ کسی کو اپنا شکار بنا پا تھا اس سے پہلے گرامیڑوں نے اسے دیکھ لیا گرامیڑوں نے رسی کی مدد سے مغرمچ کو بان دیا ونویوا کو سوچت کر دیا ونویوا کی تھی موقع پر پہنچتی ہے اور مغرمچ کو پکڑ کر پارواتی ندھی میں چھوڑ دیتی ہے تو گرامیڈوں نے مغرمچ ملنے کی سوچنا ون ببھاک کو دی جس کے بعد ون ببھاک کی ٹیم وہاں پہنچی چار سے پانچ فیٹ کا یہ مغرمچ بتایا جا رہا تھا گرامیڈوں نے رسی سے مغرمچ کو بان دیا تھا اس کے بعد ون ببھاک کو سوچت کیا گیا اور اب بات کریں گے لوگ آستھا کے مہاپرو چھٹ کی اج لوگ آستھا کا مہاپرو چھٹ یوپی بیہار سمیت پورے دیش میں منائے جا رہا ہے مدبردیش میں ابھی چھٹ کوڑے کا وشش تیاریاں ہیں آج دوپتے سوڑی کو ارگ دیا گیا چھٹ گھاٹوں پر بھاری بھیڑ دیکھنے کو بلیا ڈالگ لگ جگہوں کی تصویریں آپ کی ڈیویسکین پر ڈلی پٹنا جوالپور درگ دوپتے ہوئے سوڑی کو برتی مہلاوں نے ارگ دیا چھٹی میہ سے براتنا کی ہے سب خوش رہیں خوشال رہیں سوست رہیں سب ہی کا جیون سکھ میں ہے ڈلی پٹنا جوالپور درگ کیے تصویریں نادی تعلابوں کے گھاٹ پر وشش انتظام کیے گئے تھے اس مہاپرو کی چھٹا پورے دیش میں دیکھنے کو مل رہی ہے اور بھی تصویریں آپ کے سامنے دیکھئے موپال، نرمدہ پورم، جوالپور، منڈلا، انوپ، چھٹ پرکی رونک ہر کہیں آپ کو نظر آئے گی چھٹ کی چھٹا ہر کہیں آپ کو نظر آئے گی چھٹیس گھنٹے کا یہ کٹھن برت مہلایں کرتی ہیں اپنی پریبار کے لیے، اپنی پریبار کی خوشحالی کے لیے کرتی ہیں اور اس کے بعد آج دوپتے ہوئے سوری کو ارضی آگیا اور پرارسنا کی گئی سکھ سمردھی کی خوشحالی کی اچھے سواست کی چھٹ گھاٹوں پر بھاری بھیڑ دیکھنے کو ملتی ہے سورکشہ کے تمام انتظام وہاں پر کیے جاتے ہیں دوپتے ہوئے سوری کو ارض دیا گیا ہے مہلاوں نے مدھپردیش، چھتیس گھڑ، یوپی، بیہار پورے دیش میں چھٹ کی چھٹا ہمیں نظر آ رہی ہے تیسرا دن چار دنوں کا یہ مہاپرب آج اس پرب کا تیسرا دن دوپتے ہوئے سوری کو ارض دیا گیا ہے اور گھاٹوں پر تیاریاں آپ دیکھ سکتے ہیں مہلایں کافی اتصاہت نظر آئیں پوروش بھی ان کا ہاتھ بٹاتے ہوئے نظر آئے چھتیس گھنٹے کا یہ کٹھن برت اور چھٹ کی چھٹا آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں دوپتے ہوئے سوری کو ارض دیا آج مہلاوں نے مہاپرب کی چھٹا چھٹ مہاپرب کی یہ چھٹا ہے کتنا عدبھت اتصاہ آپ دیکھ رہے ہیں ان مہلاوں میں پورے دیش میں چھٹ کی چھٹا ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے لوک آسا کا مہاپرب چھٹ کے چار دیوزیہ نشتھان کا آج تیسرا اور وشش دن بیہار کے کئی زلوں میں گھاٹ پر چھٹ برتی بھی آج سوری کو ارگ دینے کے لیے پہنچے اور آئیے آپ دیکھیں گے خبروں کا ٹونٹی ٹونٹی وڈ وڈ کپ میں وشو جیتا کی فائنل فائٹ جاری بھارت نے بنائے دو سو چالی سنگ ورات کولی راہل نے جڑا ارد شتک جولپور میں دیکھی چھٹ کی رونک ندی اور تالابوں کے کنارے ڈوکتے سوڑی کو ارگ دینے کے لیے پہنچی مہیلائیں نمدہ پرم میں ماں نرمدہ کے سیٹھانی گھار پر ہو رہی ہے چھٹ پوجہ لوگوں نے استہ چلگامی سوڑی کو دیا ارگ کل اکتے سوڑی کو ارگ کے ساتھ سمپن ہوگا یہ پر ساغر میں کانگریس امیدوار کے گھر حملے کو لے کر گوپال بھارگوں کا بیان جو تھی پٹیل کی زمانت ہو سکتی ہے زپ اپنی ہار چھپانے کے لیے کر رہی ہے ایسا دگویرہ سنگھ کا دھرنا ختم ایس پی احمد سانگی نے آشوہ آسن پر کانگریس نے دھرنا ختم کیا پیڑت پریبار دوارہ دیئے گئے گیاپن کی مانگ کو پولیس نے مانا شیوپور میں ندی سے نکل کر گاؤں میں گھوسا مغرمچ گرامیڑوں نے کڑی مشکت کر کے پکڑا سیاپورا گاؤں کا معاملہ مرنہ میں دلد پریبار کو دبنگوں نے پیٹا جمکر کی لاتھی دندوں سے مار پیٹ مہیلا سہید پانچ ٹوک گھائل دو لوگوں کی حالت گمبیر گھائلوں کو زلہ اسپتال میں کیا گیا رفر مندسور میں گھر میں گیس تنکی میں ہوا ویسپورٹ حادثے میں ایک شخص کو آئی معمولی چوٹ مکان کی چھت کو بھی پہنچا نقصان بھاوگر تھانا شیطر کے دہری کا معاملہ بھن میں اف آئی آر پر تنہ تنی اف آئی آر کی مانگ کو لے کا تھانا پرباری اور کانگریس پرتیاشی کے بیچ تنہ تنہ تنی تنہ تنی کا ویڈیو ہوا وائرل گھائلر میں کٹی کی نوک پر ویاباری کو لوٹا ویاباری انل جین پر کٹا تان کر کی بدماشوں نے لوٹ پاٹ تین بائک سوار بدماشوں نے کی ویاباری کے ساتھ لوٹ رازدانی بھوپال کی آب و ہوا ہوئی خراب خطرناک اس طرح پر پہنچا اے کیو آئی رازدانی بھوپال کا اے کیو آئی پہنچا تین سو پچیس گھائلر میں ڈینگو کا بڑھا اثر شنیوار کو ملے ڈینگو کے سیتیس نئے مریض زلے میں ڈینگو کا اکڑا بڑھ کر ہوا نو سو اٹھانوے خرگون میں دو پکشوں میں ہنسک بباد حملے میں آٹھ لوگ گھائل علاقے میں پولیس بل تینات خرگون میں ہارٹ اٹیک سے سینک کی موت چالیس ورشی نایق گجندر سنگھ کترولیا ناغلینڈ میں تھے تینات خرگون پہنچا جوان کا پار تھے و شریر گوالیر میں ہماشل پردیش جیسی سردی گوالیر میں گیارہ دشملو چار ڈگری رہا تاپمان کشمیر کے پہالوں پر ہو رہی برخباری کا دکھ رہا اثر چھترپور میں بائیک میں لگی آگ سٹارٹ کرتے سمجھ لگی آگ سلک کنارے دھو دھو کا جلی بائیک چھتر سال چوک کے پاس کی گھٹنا شیوپور میں پانی رسا ہونے سے کتھی چمبل نہر کنال کھیتوں میں بھرنے لگا نہر کا پانی ترنا مافی گاؤں کے پاس چمبل مکھ نہر کا معاملہ شیوپور میں ندی سے نکل کر گاؤں میں پہنچا مغرمچ گرامیڑوں نے رسی سے باندھ کر برنوحاق کو دی سوچنا مغرمچ کو پاروتی ندی میں چھوڑا گیا چار سے پانچ فیٹ لمبا تھا مغرمچ متدان کے بعد کلی سرکشہ میں ای وی ایم سی سی ٹی وی کیمرو سے رکھی جا رہی نظر تین دسمبر کو ہوگی کاؤنٹنگ اسی کے ساتھ ایف لارس بولٹر مطرحی خبر لگاتا جاری ہیں نمسکار